جان کی قیمت حرطہ میں ایک جان کی قیمت تھی محض بیس پیسے بیس پیسے میں لوگوں کی زندگیاں خریدی جا رہی تھی بیس پیسے کے لیے لوگ اپنی جان اور شہر کو زخم میں ڈال رہی تھی بارود کا ڈھے بے بس شہر لوگ لاچار موت کا کاروبار زندگی ہو کھلوار جیسے ایک جان کی قیمت صرف بیس پیسے تو مہنگائی کے اس دور میں بیس پیسے کی قیمت کیا ہی ہوتی ہے سرکار کافی پہلے سکے تک بند کر چکی آخر بیس پیسے میں ملتا ہی کیا ہے اگر یہ ہم کہیں کہ بیس پیسے میں جان ملتی ہے ایک انسان کی قیمت بیس پیسے ہوتی ہے میں بیس پیسے کے لیے لوگ اپنی جان کا صدا کرتے ہیں شاید آپ کو یقین نہ ہو لیکن حردہ میں یہ ہی کیا جا رہا تھا ایس پیسے میں لوگوں کی جان خریدی جا رہی تھی چیک پوکار ہاہکار ہر اور پسرا موت کا سننا تھا اپنوں کو خونے کا گم زندگی اور موت کی جن ملوے کے دھیر میں زندگیوں کی تلاش جو گمشدہ ہیں ان کے لاؤٹ آنے کی آس بارود کے دھیر پر بیٹھا شہر زارزار ہے لاچار ہے پٹاگہ فیکٹری میں دھماکے کے بعد ہردہ میں یہی منظر ہے دھماکے میں اب تک بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کئی غیل ہیں اور جانے کتنے گائب ہیں موت کے آنگڑوں کے دہلہ دینے والے دعوے بھی ہیں اور ایک حقیقت ایسی بھی جو آپ کو حیران کر دے گی ہردہ میں کس طرح موت کا کاروبار چل رہا تھا پرت در پرت اس کے خلاصے ہو رہی ہیں لیکن نیوز ایٹین کی پرطال میں جو خلاصہ ہوا ہے وہ آپ کو دنگ کر دے گا ہردہ دھماکے پر یہ آپ تک کا سب سے بڑا خلاصہ ہے کیا آپ کو پتا ہے ہردہ میں گھر گھر موت کی فیکٹری چلائی جا رہی تھی انسانوں کے جان کی قیمت لگائی جا رہی تھی اور جان کی قیمت کتنی لگائی جا رہی تھی یہ جان کر آپ چونک جائیں گے ایک جان کی قیمت صرف بیس پیسے بلکل صحیح سنا آپ نے زندگی کی قیمت بیس پیسے غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی اپنے فائدے کے لیے شہر کو کبرگاہ بنا دینے کی باروت کے ڈھیر پر بیٹھا دینے کی کالی کرتود کی کہانی ہے یہ جن لوگوں کی جان داؤں پر لگائی جا رہی تھی محض بیس پیسے میں جن کی زندگیاں خریدی جا رہی تھی انہیں کی زبانی سنیے موت کے کاروبار کی کہانی فیکٹری میں بلاسٹ ہوا تھا وہ ہردہ کے بیرہ گھڑ میں استث ہے اس فیکٹری اور حاصل سے جڑی ہوئی تمام جانکاریاں گراؤنڈ رپورٹس ہم آپ تک لگتار پہنچا رہے ہیں اب ہم وہ درد بھری داثنہ آپ تک پہنچانے کے لیے ان مزدوروں کے گھر پہنچ چکے ہیں جو فٹا کے بنانے کا کام کرتے تھے اور آپ جان کر سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جان جوکھم میں ڈال کر کیے جانے والے اس کام کی قیمت کتنی کم تھی دو سو روپے ملتے تھے ایک ہزار فٹا کے ایک ہزار بم تیار کرنے میں جن کی اگر آپ پرتی بم قیمت آکے ہیں تو محس چند پیسے یہ جو قیمت ہے وہ نکل کر آئے گی اور آپ اس گھر کا عالم دیکھ سکتے ہیں فیکٹری سے سو دو سو میٹر کی دوری پر یہ مکان استث ہے اور جب دھماکا ہوا تو یہاں پر بھی بڑے بڑے جو پتھر ہیں وہ یہاں پر بلاسٹ ہو کر اچٹ کر آئے اور یہ گھر کو پوری طرح سے تیس محس ان پتھروں نے کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر رہتے ہیں جن کی گرہستی ہے وہ پوری طریقے سے اب اجڑ چکی ہے تو جو محلہ ہیں یہ فٹا کے بنانے کا کام کرتی تھی ان سے ہی سمجھ لیتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیسے وہ اس پوری کام کو کرتی تھی آپ بتائیں گی تھوڑا سا کی کیسے آپ لوگ فٹا کے بناتی تھی کیا پرکریہ رہتی تھی کھوکا تھا کھوکے کو کھولنا تھا کھول کے بارود بھرتے اس میں ربڑ لگا کے اور ان کو سام کو گنتی کر کے اور مال تیار کر کے دیتے تھے تو اس کے ہم کو دو سو روپے ملتے تھے ایک ہزار کے بہت کم ہے ہاں بہت کم ہے ہم کو تو کمی پیشہ ملتا وہاں سے اور پھر اس کے بعد آگے کی کیسے پرکریہ ہوتی وہ فٹا کے یہ لوگ کرتے ہیں ہم کو نہیں دیتے ہاں پھر وہ کالر ہوتا تھا پھر اس میں ہمیں نہ بتی لگاتے تھے پٹی لگاتے تھے کھوکے میں پیت کرتے تھے اور پھر وہ فٹا کا بکتا تھا اس کے بھی ہم کو دو سو روپے دیتے تھے ایک ہزار کے تو سنا آپ نے ایک ہزار پٹاکے بنانے کے لیے دو سو روپے مزدوری یعنی ایک پٹاکے کے لیے بیس پیسے لیکن یہ صرف پٹاکے کی مزدوری غریبوں کی مزدوری تھی بیس پیسے میں بنے انہی پٹاکوں نے کئی زندگیوں کو چھین لیا جن گھروں میں یہ پٹاکیں بنائے جاتے تھے وہ محض بیس پیسے کے لیے اپنی اور اپنے پریبار کی زندگیاں داؤں پر لگاتے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کیسے موت کا کاروبار چلتا تھا لیکن گھر لے جانا پڑتا تھا ہاں یہ سب گھر لے جاتی تھی لپٹے والی بھائی ہون یہ گھر لے جاتے تھے رات میں رات بھر کام کرتی تھی اور صوبہ سام کے جو سام کو دیا وہی سام کو گاڑی آتی تھی گاڑی سے پیک جاتا تھا مال چوری چھوپے چوری چھوپے ہو رہا تھا یہ کام لپٹے والا تو اور رنگئی والا تو مہی رنگئی ہوتی تھی جب ان کو بتی پٹی کے فیکٹری کے مالک چوری چھوپے لوگوں سے پٹاکے بنواتے تھے یہ فیکٹری میں نہیں گھروں میں ہوتا تھا ہر گھر کو بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا مطلب آپ یہ بتائیے یہ تو پھر مطلب گھر گھر بارود کے ڈھیر یہ لوگ لگوا دیتے تھے جیسے فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا تو جو گھر لے جاتے تھے تو گھر میں بھی ایسا حاصل ہو سکتا تھا کسی کے پٹاکے میں بارود میں ہوا نا ایک ایک دو دو بار ہوا یہ روڑ پہ ہوا ہستا ہونے کو تا روڑ پہ ہوا دو پبلک دو مطلب لیڈیس مر گئی تھے یہاں پر بھی روڑ پہ مارے تھے جن کے گھر میں بارود رکھا ہوا تھا فٹا کے رہے تھے ہم اس لیے نجی جاتے ہیں میرے کو فٹا کی کیونکہ میرے پتی ختم ہوئے تھے نو سال پہلے آٹھ سال پہلے کہاں پہ ختم ہوئے تھے ہمارے حالات میرے بچوں کی پروریس کرنے کے لیے کچھ پیسہ بھی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے چار لاکھ روپے دیئے تھے انہوں نے آدھے میں سسرال والوں نے لے لی تھے اور آدھے میں میرے بچوں کا اپریسن کروا لی تھے پیٹکی آتے خراب ہو گئی تھے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں ہے گھر گھڑے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس فیلال کی کنڈیسن میں تو 5-6 روپے کا ہمارا حساب بنتا منگلوار کے دن تو وہ حساب بھی نہیں ہو پایا ابھی ایسی اسطحیت ہی ہم سب لوگ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو سنا آپ نے کتنے مجبور کتنے بیبس ہیں یہ لوگ پٹاخہ فیکٹری کا بارود جن کے گھروں کو پہلے بھی جلا چکا ہے وہ ابھی بھی اپنے گھروں میں بارود لانے کو مجبور ہے اور اسی مجبوری کا فائدہ پٹاخہ کمپنی کے مالک اٹھا رہی تھے یہ خلاصہ چونکانے والا ہے رات کے اندھیرے میں بارود بھری ڈپیاں گھر گھر بھیجی جاتی تھی جہاں انہیں لپیٹا جاتا تھا یہ کام تو جو کم بھرا ہے ہی گھروں میں بارود کے ڈھیر کو رکھنا بھی خطرناک ہے لیکن یہ کام کیا جا رہا تھا محض 20 پیسے میں لوگوں کی زندگیاں خریدی جا رہی تھی چوری جھپے چلنے والے اس کام نے کئی زندگیاں ختم کر دیں اور دھماکے نے تو شہر کو ہی تباہ کر دیا تین کی جو یہ معصوم بچے ہیں اور یہ جو معصوم پریوار ہیں ان کی زندگی کے ساتھ کتنا وڑا کھلوار یہاں پر چل رہا تھا رات کے اندھیرے میں گھروں گھر بارود بھیجا جاتا فٹا کے بھیجا جاتے تاکہ ان کو بنانے کا کام ایک اندازہ لگائیں گے تو نکلے گا محض چند پیسے اب ان لوگوں کو اس بات کی امید ہے کہ ساشن پرشاسن ان کی سدھ لے گا ان کے حالاتوں پر نظر ڈالے گا اور ان کو کچھ راحت کچھ معاؤزہ مل سکے گا یہ جو محلہ میرے ساتھ ابھی بات کر رہی تھی انہوں نے تو نو سال پہلے اسی فیکٹری میں ہوئے ایک حاصلے میں اپنے پتی کو کھو دیا گھروں گھر جو بارود بنتا تھا یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کی جان جا چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اس پورے عوید دھندے میں کتنی کاروائی ہوتی ہے اور کیا مثال پیش کرنے کا کام سرکار کرتی ہے ویڈیو جنلیس دیپک کمار کے ساتھ نیوز ایچین کے لیے ہردہ سے باسو چورے حیران کر دینے والی یہ ہے پرتال ہردہ میں کس طرح سے بیس پیسے لگائی جا رہی تھی جان کی قیمت یہ بھی آپ نے دیکھ لیا نیوز ایٹین کی پرتال کے بعد پولس حرکت میں آئی لوگوں کی گھروں میں تلاشیہ بھیان چلایا کیا اور اس دوران گھر گھر بارود کے دھیر اور بم کا سخیرہ ملا نیوز ایٹین کی پرتال حرکت میں آئی پولس ہردہ میں گھر گھر بارود کا دھیر لگانے کی نیوز ایٹین کی پرتال کے بعد پولس حرکت میں آئی چھاپے ماری کی گئی اور چھاپے میں جو ملا وہ حیران کرنے والا دیکھئے گھروں میں کیسے بم کی فیکٹری چل رہی ہے کہیں بارود کا دھیر تو کہیں رکھے ہیں بم گھر گھر تلاشی ابھیان مل رہے تباہی کے نشان نیوز ایٹین کی خبر کے بعد پولس نے گھر گھر تلاشی ابھیان چلایا اور اس دوران گھر سے بم اور بارود کا جکھیرہ برامر کیا گیا مہلاؤں کو بم بنانے کے لیے سمان دیا جاتا تھا اور گیر کانونی ترینکے سے گھروں میں بم بنوائے جانے تھے بارود کے ڈھیر بم کا جکھیرہ پٹاکا نہیں موت کا کاروبار یہ تصویریں ہیران کر دینے والی گھروں میں بم بنانے کا یہ کھیل یہاں کافی وقت سے چل رہا ہے کئی زندگیاں جا چکی ہیں گھروں میں بارود کا ڈھیر لگانے کی اجازت آخر دی کس نے پٹاکا فیکٹری میں تھماکے کے بعد اب کاروائی کی جا رہی لیکن زمدار اگر پہلے ایکشن لے لیتے تو ہردہ میں آئے اس دباہی کو روکا جا سکتا تھا بیورو ریپورٹ نیو جیتی